الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبی كل من عليها فان ویبقا وجہ ربك ذو الجلال والاکرام مختصر علماء اکرام و میرے انتہائی قبل قدر بزرگو دوستو اور بھائیو حضرت مولانا رحمہ اللہ کا سانحہ جو ہے بہت بڑا سانحہ ہے ان کے خاندان کیلئے یقیناً بہت بڑا وہ ہے لیکن ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کیلئے بھی جیسے سب کھلے آسمان تلے آ جائیں اور چھت اتر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل آتا کرے جماعت کو بھی اور ختم نبوت کو بھی لیکن اکثر ایسے موقعوں پر جب غم بہت بڑا ہو تو سوائے رجوع اللہ کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا خود جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ اکرام کی صورتحال کیا تھی احادیث میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا کہ اب یہاں رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی صحابی نے دعا کی الہ العالمین مجھ سے میری نظر لے لے کہ میں تو ان آنکوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا جب وہ نہیں رہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے ان آنکوں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاموش ہی چھا گئی بلکل کسی سے بات نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تیش میں آ گئے فرمایا اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا تو میں گردن اتار دوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تمام صحابہ اکرام کو بٹھایا اور پھر انہوں نے وہاں فرمایا کہ آپ میں سے جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہوا حیل لا یموت وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے فقد مات وفات ہو چکی اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افا امات او قتلا قلبتم على آقابکم ومن ینقلب على عقبائه فلن یزر اللہ شیعہ و سیجز اللہ الشاکرین نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر تھے جس طرح کہ اسے قبل انبیاء کو بھیجا گیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا کوئی ان کو قتل کر ڈالے تو کیا تم ان کا راستہ چھوڑ دو گی اور جس نے بھی اس کے راستے کو چھوڑ دیا اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتے تو عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا ہمارے درمیان ایک مشن پر رہے اور ساری زندگی وقف کی اس مشن کے لیے تو آج وہ مشن اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہے گرچہ مولانا یقیناً اس مشن کے خدمت کر کے کامیاب ہوئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ان کا مشن باقی ہے ان کا وہ راستہ باقی ہے جس طرح انہوں نے محنت کی جد و جہد کی ہم کارکنوں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم اس مشن پر کار بند رہیں اس جذبے کے ساتھ ان کے اس مشن کو تکمیل تک پہنچائیں گو کے مشکلات بہت ہیں اور ہر طرف سے ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام جس مشن کے لیے میدان میں ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں لیکن ہم اگر متحد رہے ہمارے اندر ہمت رہی جذبہ رہا اور اکابر کے نقش قدم کو ہم نے اپنا راستہ بنایا تو جس طرح وہ کامیاب تھے ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے لیکن اصل چیز جو ہے وہ مشن ہے وہ وہ کلمہ ہے جس پر ہمارے اکابر قائم رہے اللہ تعالی ہمیں بھی تا قیامت اسی مشن اور اسی راستے پر علماء کی اس جماعت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں اپنے تمام اکابر کا تمام کارکنوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ